بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل میں جب آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بلک ایکان پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ میرے سعودی حکومت نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ڈیوٹی کے اوقات کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق اس مقدس مہینے میں ملازمین صرف پانچ گھنٹے ڈیوٹی کریں گے جبکہ سماجی فاصلے کو ممکن بنانے کی خاطر ملازمین کی ڈیوٹی کے اوقات بھی مختلف رکھے گئے ہیں اس مقصد کے لئے ڈیوٹی اوقات کو تین گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے سعودی وزارت افراد و سماجی بہبوت نے اعلان کیا ہے کہ رمضان میں سرکاری دفاتر میں صرف پانچ گھنٹے ڈیوٹی لینا ہوگی وزارت افراد قوت نے کرونا وبا کے پیلاو کو روکنے کی خاطر سرکاری دفاتر میں لچکدار ڈیوٹی کا نظام واضح کیا ہے ملازمین کا پہلا گروپ صبح ساڑھے نو بجے سے ڈائی بجے تک ڈیوٹی دے گا دوسرا گروپ کی ڈیوٹی صبح ساڑھے دس بجے سے سپہر ساڑھے تین بجے تک ہوگی جبکہ تیسرا گروپ کے ملازمین کی ڈیوٹی صبح ساڑھے گیارہ بجے سے شروع ہوگی اور ساڑھے چار بجے ختم ہوگی جبکہ سماجی فاصلے کو ممکن بنانے کی خاطر پچیس پیسد سرکاری ملازمین کو آن لائن کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور ایسے ملازمین جن کے وائرس سے حد درجہ متاثر ہونے کا خطشہ ہے انہیں بھی آن لائن ڈیوٹی کی اجازت دی گئی ہے واضح رہے کہ کچھ روز سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ سعودیہ کے نئی نظام ملازمت میں کارکنوں کے اوقات کار بھی تبدیل کیے جا رہے ہیں تاہم اس حوالے سے سعودی وزارت افراد قوت و سماجی بحبود کی وضاحت آگئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ موجودہ ترمیم شدہ ملازمت کے نظام میں کارکنوں کے اوقات کار اور ہفتہ وار تعتیل کے حوالے سے کسی قسم کی ترمیم نہیں کی گئی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ یہ عجر پر منصر ہے کہ کارکنوں کی ہفتہ وار تعتیل اور یومیا کام کی گھنٹے مقرر کریں تاہم رمضان میں کام کے دورانیے کے حوالے سے نشاندہی کی گئی ہے جس میں اوقات کار میں کمی کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے تو ناظرین ویسے بھی رمضان کی مبارک ہر جگہ پہ کام کا دورانیہ کم کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ذکر و عذکار کریں اور اللہ سے دعا گو ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور رمضان میں سعودی عرب میں مقیم سارے لوگ ان کی دل بہت ہی نرم ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی مسافرے ان کا بہت ہی خیال رکھتے ہیں اللہ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ